باب دس اے بھائیو میرے دل کی آزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں اس لیے کہ وہ خدا کی راستبازی سے نواقف ہو کر اور اپنی راستبازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راستبازی کے تابع نہ ہوئے کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راستبازی کے لیے مصیح شریعت کا انجام ہے چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راستبازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا مگر جو راستبازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تُو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کے آسمان پر کون چڑھے گا یعنی مسیح کے اتار لانے کو یا گہراو میں کون اترے گا یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے مو اور تیرے دل میں ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تُو اپنی زبان سے یوسف کے خدا بند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راستبازی کے لئے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں اور اینانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لئے کہ وہی سب کا خدا بند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لئے فیاض ہے کیونکہ جو کوئی خدا بند کا نام لے گا نجات پائے گا مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا چنانچہ ایسیہ کہتا ہے کہ اے خدا بند ہمارے پیغام کا کس نے اقین کیا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے نہیں سنا بے شک سنا چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روی زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل واقف نہ تھا اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا پھر ایسیہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھوڑا انہوں نے مجھے پا لیا جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا موسیقی